بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ایسے اس لائف چرنی میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں تو آج میں گول گپے کی کمپلیٹ ریسیپی کے ساتھ آئی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گی گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا تو چلیں ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کھٹا پانی بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک کپ املی چاہیے اور ایک گلاس پانی کا استعمال کروں گی سب سے پہلے ہم نے بول میں ایک کپ املی شامل کرنی ہے پھر اس میں ایک گلاس پانی ڈالنا ہے اب آپ اس کو ایک رات کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں دو سے تین گھنٹے کے لئے بھی بھگو کے رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ اس کو ایک رات کے لئے رکھا تھا میں نے یہاں پہ بنا ہوا زیرہ جس کو میں نے کرش کر لیا تھا وہ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نمک لیا ہے کچھ میں نے پدینے کے پتے لئے ہیں ہاف ٹی سپون میں لال میرچ کا پاورڈر لوں گی ہاف ٹی سپون میں یہاں پہ کچوری پاورڈر لوں گی ون ٹی سپون یہاں پہ چاہٹ مسالہ استعمال کریں گے اور املی کا پانی لیں گے جس کو میں نے ایک رات پہلے بھگو کے رکھا تھا اب میں پانی کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور ہم اس کو چھان لیں گے اب ہم نے جگ میں سب سے پہلے املی کا پانی شامل کرنا ہے جس کو میں نے چھان لیا تھا اب اس میں کچھ پودینے کے پتے شامل کروں گی ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں کہ میں نے پانی گرینڈ کر لیا ہے اب اس میں مسالے شامل کروں گی بھنا ہوا زیرہ میں نے ہاف ٹی سپون شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون لال میرچ کا پاورڈر شامل کروں گی کچوری پاورڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہم یہاں پہ چارٹ مسالہ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون یہاں پہ کالا نمک شامل کیا اور ان سب چیزوں کو چھتری سے مکس کر لیں گے تو ہمارا کھٹا پانی ریڈی ہے اب چلتے ہیں ہری چٹنی ریڈی کرتے ہیں اس کے لئے میں نے کچھ پودینے کے پتے لیے ہیں ہری دھنیے کے پتے لیں گے اور تین میں نے یہاں پہ ہری میٹس لی ہیں اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں نمک شامل کروں گی تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ پودینے کے پتے شامل کریں گے ہری میٹس شامل کریں گے دھنیے کے پتے شامل کریں گے ساتھ ہی میں وان فورتھ کپ پانی استعمال کروں گی ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ نمک شامل کرنا ہے ان میں آپ چاہیے تو اپنی ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں اب ہم ان سب چیزوں کو گرینڈ کر لیں گے تو یہ دیکھے جی ہری چٹنی ریڈی ہو چکے ہیں میں نے یہاں پہ لکوڈی ہی رکھی ہے چٹنی کیونکہ ہم جو بازار سے ہیں سٹریٹ سے کھاتے ہیں ان کی چٹنی بھی ایسے لکوڈی ہوتی ہے وان ٹی بل سپون میں یہاں پہ دہی میں شامل کر دوں گی تو ہماری ہری چٹنی بھی ریڈی ہے اور گول کپوں کے لیے دہی بھی ریڈی ہو چکا ہے گول کپے میں یہاں پہ سپائسی ہی رکھوں گی کیونکہ چٹ پٹے ہی مزے کے لگتے ہیں تو ہماری دو چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں اب چلتے ہیں اور گول کپے کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں وان کپ میں نے یہاں پہ ابلے ہوئے چنے لیا ہے ڈیڑھ کپ میں نے یہاں پہ ابلے ہوئے آلوی ہیں ایک میں نے پیاس کو باری کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون میں نمک استعمال کروں گی وان ٹی سپون چاٹ مسالہ استعمال کروں گی وان ٹی سپون لال میرچ کا پاورڈر استعمال کروں گی اور ٹو ٹی سپون کچوری پاورڈر استعمال کریں گے تو سب سے پہلے بول میں میں نے ابلے ہوئے چنے سفید اور کالے دونوں مکس کر لیا ہے ساتھ ہی میں نے تھوڑی سی پیاس شامل کی ہے ڈیڑھ کپ میں نے یہاں پہ ابلے ہوئے آلو شامل کیے ہیں اب ہم مسالہ شامل کریں گے وان ٹی سپون میں نے لال میرچ کا پاورڈر شامل کیا ہے ٹو ٹی سپون یہاں پہ کچوری پاورڈر شامل کیا ہے یہ کھٹے کے لیے ہوتا ہے اس سے کھٹا اور زیادہ ہو جاتا ہے وان ٹی سپون میں نے چاٹ مسالہ شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون ہم یہاں پہ نمک شامل کریں گے گول گپو کی ریسپی بہت ہی اتھانٹک ہے بلکل سٹریٹ سٹائل کی طرح ہے ضرور ٹرائے کریے گا تو یہ دیکھیں جی ہمارا گول گپے کا مسالہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اب چلتے ہیں ہم ڈو ریڈی کرتے ہیں گول گپوں کی ایک کپ میں نے یہاں پہ سوجی لی ہے اب یہاں پہ فور ٹی بل سپون ہم نے میدہ شامل کرنا ہے آپ نے پلیز اس کونٹیٹی کو دیان میں رکھنا ہے کونٹیٹی نہ کم نہ زیادہ ہونے چاہیے ورنہ اسے گول گپے ٹھیک نہیں بنیں گے اور وہ حراب ہو جائیں گے تو فور ٹی بل سپون میں نے یہاں پہ میدہ شامل کر لیا ہے ہاف ٹی بل سپون یہاں پہ نمک شامل کریں گے اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ ہم پانی استعمال کریں گے لیکن پانی بہت ہی کم استعمال ہوگا مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ہاتھ سے گھن دیں گے اور اتنی دیر تک اس کو گھننا ہے جب تک یہ اچھی سی ڈو ریڈی نہیں ہو جاتی ڈو ذرا ہم ہارڈ ہی رکھیں گے یہاں پہ تو یہ دیکھیں جو ہماری ڈو ریڈی ہو چکی ہے اب یہاں پہ میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی 30 منٹس کے لیے 30 منٹس کے بعد ہم پلیٹ ہٹائیں گے تو یہ دیکھیں جو ہماری ڈو پہلے سے بہت نرم ہو چکی ہے اب ہم تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو ہاتھوں سے رول کر کے اس کے تین پیڑے بنا لیں گے اچھا گھل گھپوں کے لیے ہم نے روٹی بہت ہی باریک بیلنی ہے اب میں یہاں پہ روٹی تیار کروں گی روٹی جتنی ہی باریک ہوگی گھل گھپیں اتنے ہی اچھے کرسپی بنیں گے یہ دیکھیں جی چھوٹے سے پیڑے سپنے میں نے کتنی بڑی روٹی تیار کر لی ہے اب میں نے ایک ڈککن لیا ہے یہ بالکل گھل گھپوں کے سائز کا ہے اب اس کی میں اس شیپ سے چھوٹی چھوٹی روٹیاں ریڈی کر لوں گی تو یہ دیکھیں جی میں ساری ریڈی کر چکی ہوں اب میں بہت ہی آرام سے سائیڈ کا آٹا ہٹا لوں گی اچھا اس کا ہم دوبارہ پیڑا بنائیں گے اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کی دوبارہ سے پھر ریڈی کریں گے ہم یہ دیکھیں جی میں کتنے آرام آرام سے ہٹا رہی ہوں اب میں ون بائی ون ان کو بھیلنے کے مدد سے اور باریک کر رہی ہوں کیونکہ یہ جتنی ہی باریک بنیں گے ہمارے گھل گھپے اتھے ہی کریس پیور بڑے بنیں گے تو آئل کو میں نے پہلے ہی پری ہیٹ کر لیا تھا پری ہیٹ کریں گے تو ہمارے گھل گھپے فٹا فٹ سے بنتے جائیں گے تو یہ دیکھیں جی ایک گھل گھپا ریڈی ہو چکا ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے ایک کو ٹرائے کرتے ہیں اچھے جیسے ہی ہم ڈو کو آئل میں ڈالیں گے اوپر سے اٹھے گی وہ تو آپ نے اس کو دوبارہ سے نیچے پریس کرنا ہے تاکہ یہ آئل میں ڈپ ہی رہے اور اس کو مسلسل حلاتے جائیں گے اور اس کی سائٹ چینج کرتے جائیں گے دیکھیں ہمارے گھل گھپے ریڈی ہوتے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارے سارے گھل گھپے ریڈی ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں اور ان کی فیلنگ کرتے ہیں یہ بہت ہی کرسپی بنے تھے اب میں سب سے پہلے گھل گھپے کا مسالہ شامل کروں گی اب ہم اس میں ہری چٹنی شامل کریں گے دہی شامل کریں گے اور کھٹے پانی کے ساتھ یہ کھانے کے لیے ریڈی ہیں مجھے یہاں پہ بہت بھوک لگی ہوئی تھی پہلا میں نے ہری چکا لیا اب ون بائی ون ہم ان کو ریڈی کرتے جائیں گے بہت ہی اتھینٹک ریسپی ہے بہت ہی ایزی ہے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا بزار سے بھی بہتر ٹیسٹ ہے ان کا بہت ہی مزے کے بنے تھے ہم سب کو بہت پسند ہے گھر والوں نے بہت تعریف کی تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی جو کہ گھر گھر کی کمپلیٹ ریسپی تھی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں بھل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کریے گا اور تھینک فور واشنگ اللہ حافظ